اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ایدھر ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی ہم اپنی ویڈیو کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ویڈیو ہماری اس طرح ہم نے ویڈیو بنا لی ہے کہ ہمیں اس کا بیگراؤنڈ اچھا نہیں لگتا تو ہم اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ کس طرح سے ریموو کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی آسانی سے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آج اس ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمر سیکشن میں اپنی رائکہ اظہار ضرور کیا کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فرسٹ آف آل ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہے تب تک اس کا بیگراؤنڈ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا ریموو نہیں ہو سکتا جب تک اس ویڈیو کے بیگراؤنڈ میں گرین سکرین نہیں ہوگی تو گرین سکرین کا میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے آپ لوگوں نے یہ پہلے میں نے کیا ہوا تھا میں اسی بھی جلدے کلک کر لیتی ہوں گرین سکرین آپ نے لے لینی ہے کیونکہ گرین سکرین بعض اوقات نہیں بھی ہوتی کسی کے پاس تو میں اس طرح سے اس کا سکرین شارٹ جب میں نے لیا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لوں گی اس ایمیج کو تو میں نے اس سے ڈاؤنلوڈ کیا اپنے پاس یہ دو سکرین میں نے کیا یہ ڈاؤنلوڈ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی کسی بھی ویڈیو کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ کس طرح سے ریموو کریں گے کس ایپ سے ریموو کریں گے وہ میں آپ کو دکھا جاتی ہوں ہم نے آنا ہے اس میں یہ کیپ کٹ ہے میرے پاس کیپ کٹ کو میں اوپن کر لوں گی تو اوپن کرنے کے بعد یہ میرے پاس نیو پروجیکٹ ہے یہاں پہ میں نے کلک کر لیا اس کو لمبا کرتے جانا ہے جتنی ہماری ویڈیو ہوگی اتنا ہم نے اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے کیپ کٹ میں کیپ کٹ بہت اچھی اپ ہے اس میں بھی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اپنے لیے ٹک ٹاک کے لیے انسٹا کے لیے کوش بھی اس میں بہت اچھے اچھے فیچرز ہیں یہ دیکھیں اس میں آڈیو ایڈیٹر ٹیکسٹ سٹیکرز بہت اچھے ہیں ایفیکٹس بہت اچھے ہیں اس میں یہ دیکھیں میں آپ کو ایفیکٹس دکھا دیتی ہوں بہت زبردست ہیں اس کے ایفیکٹس یہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کے اوپر جب لگانے ہوں تو بہت اچھے ہیں اچھا یہ ہم نے یہاں پر گرین سکرین اپنی سیٹ کر لی اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے یہ ہم نیچے دیکھیں گے اس چیز پہ تو یہ جو اوور لے لکھا ہوا ہے اس پہ ہم نے کلک کرنے پھر ہم نے ایڈ اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بچی کی جو ویڈیو یہاں پہ میں لگائی ہے تو اب ہم جائیں گے یہ دیکھیں ریموو بیگرانڈ اس کو پکڑ کے ہم تھوڑا سا بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ ویسے اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کر یا ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا بیگرانڈ اچھے طریقے سے ریموو ہو جاتا ہے لیکن جب ہم گھوم رہے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر ریموومنٹ جیسے یہ بچی کر رہی ہے تو اس وقت تھوڑا اسی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تھوڑا سا مطلب وہ ہل جاتا ہے لیکن ویڈیو اگر ہم نے یوٹیوب کے لئے بنانی ہے تو اس طرح بیگرانڈ کر کے اگر ہم بیگرانڈ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بیگرانڈ ہے وہ تھوڑا سا ہو جائے چینج تو وہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں گرین سکرین لگا کر تو ہم اپنا بیگرانڈ جو ہے وہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے پیچھے جو ہے سکرین کس طرح سے لگانی ہے اس کی بیک سکرین جو ہے وہ میں لگا کے آپ کو دکھاؤں گی صحیح ہے اب میں اس کی ویڈیو جو ہے وہ کم کر لیتی ہوں یہاں تک تاکہ ہمیں جلدی سے اس کو ایکسپورٹ ہم کر سکیں ٹھیک ہے باقی کا حصہ جو ہے وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گی تو اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس بچی کے پیچھے سکرین لگا کر یہاں سے ہم ایکسپورٹ کر لیں گی اس کو فی الحال میں اتنے ہی کروں گی کیونکہ جلدی سے ہو جائے اچھا جی ہم نے جو گیلری میں کر لیا تھا اس کو ایکسپورٹ کر لیا تھا وہ یہ ویڈیو ہے جو میں نے جس کا بیک گراؤن ریموف کی ہے اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ویڈیو بنائیں گے تب آپ کی ویڈیو بہت اچھی اس کا گرین سکرین بہت اچھا لگے گا بیک گراؤن میں جب آپ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ایک جگہ پہ بنائیں گے ہلیں گے نہیں در ادھر موومنٹ نہیں کریں گے تو اس کی سکرین بہت اچھی لگے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے ہم نے وہ لگانا ہے اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میرے پاس ہے الائٹ موشن ہم نے یہاں پہ آنا ہے یہ جو یہاں پہ لکھا یہ پلس ہے اس پہ میں نے کلک کیا پھر ہم نے یہ ریشو دیئے ہوئے انہوں نے جو بھی ہیں آپ نے سکسٹین بائی نائن نائن بائی سکسٹین جو بھی کرنا ہے یہ واقعی ہے آپ کو پتہ ہے ریزولیشن ہے پھر آگے سکسٹی ایس پی ایف ہے یہ جو کریئیٹ لکھا ہوئے نا پروجیکٹ اس پہ میں نے کلک کر دینا ہے ابھی میں پلس پہ کلک کروں گی پھر میں نے یہاں پہ کرنا ہے ایمیج اینڈ ویڈیوز پہ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے کوئی بیگراؤنڈ لے لینا ہے پہلے ہم نے بیگراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے کوئی اچھا سا بیگراؤنڈ ہم دھون لیتے ہیں ایک منٹ اب یہ بیگراؤنڈ میں نے لگا لیا ہے اب میں اس کو کھانچ کر بڑا کر لوں گی جہاں تک ہماری ویڈیو ہوگی میں نے اتنا کر لینا ہے اب میں نے یہاں پہ کرنا ہے کلک ایفیکٹ پہ ایفیکٹ پہ جب ہمیں کلک کروں گی تو یہ سوری میں نے ایفیکٹ پہ نہیں ابھی کرنا ابھی تو ہم نے جانا ہے دوبارہ بیک ویڈیو بھی تو لینی ہے بھی جو ہم نے جس کا بیگراؤنڈ یہ ایمیج ایڈ ویڈیو لکھا ہوا ہے یہاں سے ہم اپنی ویڈیو لے لیں گے پلس کے آئیکن پہ ہم نے پریس کیا تھا تو ہم نے گیلری سے ویڈیو لے لی تھی یہ یہاں پہ ہم نے ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنا ہے اب میں یہاں سے یہ لے لوں گی کروما کی یہ میں نے کروما کی لیے اب میں یہ یہاں سے لے لوں گی سٹینڈر سیٹنگ والا اب ہم دیکھیں گے یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا فیدر کو ہم نے نہیں چھیڑنا ٹریس ہول جو ہے اس پہ ہم نے کلک کر دینا سوری اس کو ہم نے کرتے جانا اس طرح یہ دیکھیں یہ جو بیگراؤنڈ ہے ہمارا ختم ہو چکے میں یہ دکھاتی ہوں آپ کو یہ اس کو بڑا کر لیتے ہیں بیگراؤنڈ ختم ہو گیا یہ چیز ہمارے آگے آگئی ہے ٹھیک ہے گرین جو ہے گرین سکرین ہماری ختم ہو گئی ہے اب یہ آپ دیکھیں اس طرح سے یہ کیونکہ بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کر ویڈیو بنائیں گے یا کھڑے ہو کر تو بیگراؤنڈ ختم ہو جائے گا یہ میں نے سکرین جو ہے وہ میں کر لیتی ہوں فل جو ہم نے یہ والی لگائی تھی سکرین اس کو میں فل کر لیتی ہوں جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر ویڈیو بنائیں گے تو آپ کا بہت اچھا جو ہے گرین سکرین بہت اچھی لگ جائے گی اور یہ بیگراؤنڈ بہت اچھا لگ جائے گا آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے بعد آپ اس کی اور بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس کا والیم میں کم کر دیتی ہوں یہ سوری ویڈیو کا والیم ہم کم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اب اس بچی کو میں چھوٹا کر لیتی ہوں تھوڑا سا اتنا سوری میں نے ویڈیو سیلیکٹ کوئی اور میں کر لیتی تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جاتی لیکن یہ جو میں نے ویڈیو سیلیکٹ کی تھی صرف میں نے یہ دکھانا تھا اس کا بیگراؤنڈ ریموو ہو گیا اور یہ اس طرح سے آ گئی ہے یہ اس کے جو پونی کی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا وہ ہل رہا ہے لیکن آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ایک جگہ پر یا پھر آپ چل رہے ہوں گے آران سے تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بہت اچھی بن جائے گی بہت اچھا بیگراؤنڈ جو ہے وہ بن جائے گا جس طرح سے میں نے گرین سکرین لگائی وہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا گرین سکرین کس طرح سے لگائی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے اس پہ بیگراؤنڈ کس طرح سے لگانا ہے تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھے